دیکھیں باکستان کے اندر آپ کو کرپشن ہر جگہ دیکھنے کو ملیں گے آج کوئی بھی سیکٹر کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں کرپشن نہیں ہوتی چاہے وہ گورنمنٹ ہو چوٹیشری ہو ایڈوکیشن ہو ہیلک کیئر ہو ایون آرمی کے اندر بھی آپ کو کرپشن دیکھنے کو ملتی ہے جب ایک ملک کے اندر اتنی زیادہ کرپشن ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑا نخصان اس ملک کی اکانومی اور ترغیبے پڑتی ہے اور دوسری چیز جب ایک ملک کے اندر اتنی زیادہ کرپشن پائی جاتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی فورین انویسٹر انویسٹ بھی نہیں کرتی کیونکہ انویسٹر کو یہ چیز بہت ہوئی بتایا ہے کہ اگر میں اپنا پیسہ اس ملک میں لگاؤں گا تو مجھے نخصانی اٹھانے پڑیں گے اس ڈیپ پاکستان میں کوئی بھی فورین انویسٹر انویسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم انڈیا میں دیکھ رہے تو انڈیا میں پچھلے دس سے پندرہ سالوں کے اندر انڈیا نے اپنے اکانومی کو اتنی زیادہ بوسٹ کیا کیونکہ انڈیا نے پچھلے دس سے پندرہ سالوں میں جو فورین انویسٹر تھے انہیں انڈیا کے اندر انویسٹ کرنے کے لئے انویٹ کیا جس ویسے انڈیا نہ صرف اپنے اکانومی کو بوسٹ کرنے میں کامیاب رہا بلکہ کافی حد تک ملک سے بے روزگاری اور غریبی کو بھی کنٹرول کر پایا اور جب تک آپ کے ملوک میں کوئی فورین انویسٹر انویسٹ نہیں کریں گے جب تک آپ کے ملوک ترقیبے نہیں کر پاتا اب پاکستان کا اندر یہ جو کرپشن کا ٹرینٹ ہے اس کی تاریخ دیکھے تو بہت پرانی ہے نینٹی فورٹی سیون میں جب پاکستان کو برطانیہ سے آزادے ملی تو دو چیزیں پاکستان کے حصے میں آیا ایک سٹرون بیورکریسی کا نظام ملوک میں رائش کیا گیا تو دوسرا فورٹ کو ملوک کا سب سے بڑا اور سٹرون ادارہ بنائے گیا تب سے لے کر آج تک یہی دونوں ادارے ملوک میں سب سے زیادہ ڈومننٹ ہیں نینٹی فورٹی فورٹ تو پاکستان کے جو بیورکریسی کا ڈومننٹ تھا وہ زیادہ مغربی پاکستان میں ہوتے تھے جبکہ مشرقی پاکستان میں اس وقت آبادی کے اکثری تھی یعنی اس وقت پاکستان کی پوری آبادی کا سکسٹی پرسن لوگ مشرقی پاکستان میں بازتے تھے اس لئے پاکستان کے بیورکریسی ایڈمنسٹریشن نے ایک قرادات منظر کی کہ مغربی پاکستان کے چاروں صبح سن، سرحد، پنجاب اور بلچستان کو کمبائن کر کے ایک یونٹ بنائے گیا جو کہ مشرقی پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو پسند نہیں آیا جس ویسے لوگ سڑکوں پر آ کر پروٹیسٹ نکالنے شروع کر دی اور یہ چیز آگے جا کر وجہ بنی مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگل دیج بننے کا انہوں نے جتنے بھی پرائیوٹ سیکٹر کے جو انڈرسٹری تھی انہوں نے سب کو گورنمنٹ کا انڈر دے دی لیکن اس چیز سے پاکستان کو فائدہ ہونے کے بجائے اٹھٹا نقصان اٹھانے پڑے کیونکہ بوٹو حکومت کے دوران جتنے بھی جو کریپ پولٹیشن تھے ان کے رسائی سیدھا ان پرائیوٹ سیکٹر تک پہنچ گیا جس ویسے ان کریپ پولٹیشن نے ان اداروں میں بھی غیر قانونی طور پر بارتیاں کھانا شروع کر دیا اور ایسے ایسے لوگوں کو ان اداروں کا ہیٹ بنا دیا گیا جن کے اندر کیابیبلیٹی بھی نہیں تھی اور اسی سیاسے مداخلت کی وجہ سے محض تین سالوں کے اندر بوٹو حکومت کو ٹو فیفٹی فور ملین ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا زبغیل بوٹو کے حکومت کے بعد جب زیادہ کے دوروں حکومت آیا تو انہوں نے ایک بار پھر تمام پریویٹ سیکٹر کے انڈرسٹری کو پریویٹائز کیا لیکن اس چیز سے کچھ بھی فرق نہیں پڑا کیونکہ تب تک جو کریپ پولٹیشن تھے وہ ان تمام پریویٹ سیکٹر کے اندر بچ چکے تھے اس ویسے جب پریویٹائز کیا گیا تو تب بھی کچھ خاص فرق نہیں پڑا دوہزار ساتھ میں جب پرویس مشرب نے ملک کا باگدور سنبھالا تو انہوں نے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لئے کئی اقدامات کی اور کافی حد تک ملک کے اندر کریپشن کو کنٹرول کرنے میں بھی کامیاب رہا لیکن دوہزار آٹھ میں جب پیپل پارٹی کی حکومت بنی تو ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کے مطابق دوہزار آٹھ سے تیرہ کا جو پیپل پارٹی کی حکومت کا دور تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کریپشن کا دور تھا دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار سترہ جب نواز شریف ملک کا وزیر عظم ہوا کرتا تھا تو ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کے مطابق نواز شریف کے دور و حکومت میں کریپشن کی شرح کم ہو گئی حالانکہ اس وقت نواز شریف کے اوپر کریپشن کو لے کر کئی کیسز بھی چل رہے تھے لیکن اس کے باوجود پاکستان کریپشن کے انڈیکس میں ٹوانٹی ایٹ گریٹ سے ٹھئرٹی ٹو گریٹ پر پہنچ گیا اب اگر ہم پاکستان کے تاریخ کے کچھ بڑے کریپشن کے بات کریں تو ارپی پی سکینڈل جو کہ دوہزار چھے میں سامنے ہیں جو بیسیکلی پاکستان کے اندر پاور پروچیکٹ پر کام کرتے ہیں اس نے دوہزار چھے میں عربوں روپے کے کریپشن کی جو بیسیکلی پاکستان کے سابق وزیر عظم پرفیس اشرف اور کئی اور پولٹیشن نے مل کر اس کریپشن کو کی اس کے علاوہ دوسری بڑی کریپشن پی ایم ڈی سی یعنی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کمیٹی نے دوہزار چھوہدہ میں کی جس میں اس ادارے نے بھی تعریبین ایک سو پچاس سے زیاد فیک میڈیکل کالوجز اور فیک ریڈیسٹریشن کے طروب عربوں روپے کی کریپشن کی اس کے علاوہ دوسری بڑی کریپشن پاکستان پی آئی اے اور ریلوے میں ہوتے ہیں جہاں ہر سال پانسو عرب روپے کی کریپشن ہوتی ہیں اسی طرح پاکستان سٹیل ملنے بھی دوہزار دس میں دو سو پینک سٹھ ارب روپے کی کریپشن کی اور یہ سارے وہ ادارے ہیں جو پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لئے کام کرتے ہیں لیکن یہی ادارے پاکستان میں سب سے زیادہ کریپشن بھی کرتی ہے